اب اس کے لیے حدیث پاک کوٹ کر رہا ہوں اس کی دلیل سعی بخاری کی یہ جو قائدہ شریعت ہے یہ ثابت ہوتا ہے سعی بخاری کی کتاب التفسیر اور سعی مسلم کی باب فضائل السحابہ بخاری شریف کی کتاب حدیث نمبر 4890 سعی بخاری کی حدیث نمبر ہے باب میں نے بتا دیا کتاب التفسیر ہے حضرت حاتم بن نبی بلتعا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے اس سے آئیمہ محدد سین نے یہ تیسرا اصول نکالا اب وہ واقعہ سنیے توجہ کے ساتھ کہ کتنا بڑا واقعہ ہوا آقا علیہ السلام یہ بخاری شریف میرے سامنے ہے حدیث نمبر 4890 اور اس کتاب التفسیر میں جو باب قائم کیا آئیمہ مخاری میں وہ باب سننے والا ہے باب ہے اس باب کے تحت حدیث لائیے اللہ پاک فرماتے ہیں میرے دشمن اور اپنے دشمنوں کو اپنا ولی اور دوست نہ بناو اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے دشمن اور اپنے دشمنوں کو یعنی اللہ کا دشمن رسول کا دشمن صحابہ اور مومرین کے دشمن کو اپنا دوست نہ بناو اس باب کے تحت یہ حدیث لائے ہیں حضرت حاتم بن نبی بلتعا ایک صحابی تھے جب آقا علیہ السلام فرما رہے تھے تیاری فتح مکہ کے لیے جانے کی تو یہ صحابی حاتم بن نبی بلتعا اس کے اہل و ایال عیزہ قارب رشتدار مال کچھ اس کی جاداد مکہ موظمہ میں تھی مکہ میں اس نے کیا کیا کہ حضور علیہ السلام کا راز فاش کر دیا اپنے اہل و ایال کو بچانے کے لیے کفار مشرقین کی طرف خط لکھ کے بھیجا یہ حضور علیہ السلام کا پورا منصوبہ اس میں فاش کر دیا اراز کر دیا آقا علیہ السلام کا ان کی پوری پلاننگ فاش کر دی اور خط بھیجا لکھ کر کہ اس طرح حملہ کرنے والے ہیں مقصود اس کا یہ تھا کہ میری اس وفاداری کی کو دیکھ کر حیاء کر کے میرے بچوں کو فیملی کو اور میرے جو باقی فیملی جہداد وغیرہ کی حفاظت کر دیں گے بچ جائیں گے مارے لوگ یہ بعد میں بات آتی اس نے خط بھیجا اور خط جب بھیجا تو ایک باندی تھی لونڈی اس کے ہاتھ وہ خط بھیج دیا اذا سیدنا عریشیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا علیہ السلام نے بھیجا اور ان کے ساتھ حضرت زبیر قرآن کو حضرت مقداد کو ان تینوں کو آقا علیہ السلام نے روانہ کیا جب تینوں کو روانہ کر دیا تو ایک مقام آتا ہے مدینہ پاک سے جب نکلیں مکہ مزمع کے راستے میں تو حدیث پاک کے لفظ ہے انتالکو حتی تعتو رودت خاخ وہ نکلے حتی تعتو رودت خاخ یعنی ایک مقام خاخ تھا یہ مکہ مزمع مدینہ طیبہ کے دمیان مگر مدینہ طیبہ کے ابھی قریب ہمراہ الاسب کے قریب تھا یہ مقام وہاں پہنچے تو وہاں ایک اس نے اپنی ایک لونڈی بھیجی تھی ہاتھیں ابھی بلتا آنے ہاتھیں ابھی بلتا آنے لونڈی کے ہاتھ وہ خط بھیجاتا خفیہ کہ عورت ہے چھپ کے چلی جائے گی کوئی چیک نہیں کرے گا پہنچا دے گی وہ جو جاریہ تھی وہ فرماتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم فائضہ نحنو ہم وہاں پہنچے فائضہ نحنو بِزَّعِنَ فَقُلْنَار ہم وہاں پہنچے تو ایک لونڈی تھی اس کو دیکھا اس کا نام تھا سارا اور وہ عمران بن نبی سیفی القرشی اس کی وہ باندھی تھی ازاد کردہ اس کو دیکھا ہم نے اور یہ ان کو پتا چل گیا کہ یہ خط جاسوسی ہو گئی تھی یہ خط لے کے جا رہی ہے یہ حاطب بن نبی بلتا کی کفار و مشرقین مکہ قریش مکہ کے لیے سیدنا علی شیر خدا روایت کرتے ہیں ہم تینوں صحابی جب وہاں پہنچے اس خلونڈی کو ہم نے پا لیا سارا کو ہم نے اسے کہا کہ خط دو ہمیں جو حاطب بن نبی بلتا نے تمہیں دیا اب الفاظ یہ ہیں کہ فاتین فَقُلْنَا عَلَىٰ أَخْرِجِ الْكِتَاب ہم نے کہا کتاب یعنی خط نکال کے ہمیں دو فَقَالَتْ مَا عِيَ کتاب مَا مَا عِيَ کتاب میرے پاس کوئی خط نہیں ہے اس نے جوٹ بولا مجھے کوئی خط نہیں دیا اس نے فَقُلْنَا لَنُقْرِجَنَّا الْكِتَابَ أَوْلَةُ الْقِيَنَّا السِّيَاب خود دیتی ہو کتاب ہم تم سے چھین کے نکال لیں یا پھر کپڑے اٹھا کے اس میں سے لے لیں دیتی ہو یا نہیں جب اس کو پتا چل گیا فَآخَرَ جَتْوَ مِنِ نِقَا سِحَا پھر ایٹی میٹلی وہ اس نے بند کیے ہوئے تھے بالوں میں لپیٹا ہوا تھا بالوں کے اندر تو اس نے نکال کے دے دیا وہ خط دے دیا فَآتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ ہم وہ خط لے کر آقا علیہ السلام کے پاس آگئے یہ جاسوسی ہو گئی تھی یہ تینوں روانہ ہوئے تھے کامیاب ہوئے اپنی مہم پر اس سے خط لے کر واپس آگئے آقا علیہ السلام کو دیا فَآتَيْنَا فِي آقا علیہ السلام نے خط کھولا اور پڑھ کے سنایا گیا تو خط میں لکھا تھا مِنْ حَاتِبِ بِنِ عَبِي بَلْتَعَ الَا نَاسِمْ مِنَ الْمُشْرِقِينَ مِمْمَنْ بِمَكَّةَ يُخْبِرُ بِبَعْدِ عَمْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس نے حاتب نے بن عبی بلتا آنے خط بھیجا تھا مشرقین مِمْمَكَّةَ کے نام اور آقا علیہ السلام کے منصوبے کی راز فاش کر کے خبریں دی تھی کہ یہ کرنے والے ہیں اب یہ حدیث ہیں سعی بخاری کے جب سعی بخاری میں آتا ہے کہ جب آقا علیہ السلام نے وہ خط پڑھ لیا تو اب اس کے اوپر اب یہ حضور علیہ السلام کی اس سے بڑی گستاخی ہے اور کیا ہو سکتی ہے ظاہر کی میں بات کر رہا ہوں قول کر رہا تھا سن لیں نیت کا پتا نہیں تھا پہلے مگر اس کا جو ظاہری قول اور عمل ہے اس میں احتمال ہے کفر کا بھی غیر کفر کا بھی اب آپ سوچیں گے کہ اس میں اندازہ کریں بھی کیا احتمال ہے آقا علیہ السلام کی جاسوسی حضور کے خلاف کر رہا ہے حضور علیہ السلام کی خبر مشرقین مکہ کو ایک شخص پہنچا رہا ہے فتح مکہ کے منصوبے بے نقاب کر کے گویا آقا علیہ السلام کی پوری مہم کو ناکام کرنا چاہتا ہے اتنا بڑا عمل ہے اور خط لکھا ہے تو یہ قول اور فیخ فیل بھی ہے اور خط لکھا ہے یہ قول ہے تحریر ہے اتنا بڑا قول اور فیل ہے آقا علیہ السلام کے خلاف جس پر آیت اتری کہ میرے اور رسول کے دشمنوں کو اپنا دوست نہ بناو اب اس پر آقا علیہ السلام نے اس کو قتل نہیں کیا کفر کا حکم نہیں دیا آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا صحیح بخاری میں آتا ہے فقالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما حاذا یا حاتب حاتب یہ کیا ہے یہ کیا ہوا آقا علیہ السلام نے تبین کیا اس سے وجہ پوچھی کہ جو کچھ لکھا ہے اپنی لیت اپنا ارادہ بتاؤ کیوں لکھا ہے کیا لکھا ہے حاتب بن نبی بلتا نے جواب دیا آقا علیہ السلام نے ہم اس کے قصد کو معلوم کیا کولِ ظاہر اور فعلِ ظاہر بلکل ایاں ہیں اذر منا شم سے اس پر ذباب دیا لا تاجل علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا مجھ پر جلدی نہ کریں مطلب یہ ہے کہ بہت جلدی میں مجھ پر حکم سادر نہ کر دیں کہیں کفر کا اور قتل نہ کروا دیں مجھے سن لیں پھر اس نے وہ ساری بات بتائی اور اس نے یہ لفظ کیا مَا فَعَلْتُ ذَلِكَ كُفْرًا وَلَا ارْتِدَادًا اَنْدِينِ یہ جو کچھ کیا ہے میں نے یہ غلطی میں نے نہ کافر ہوا ہوں نہ کفر کی نیت سے کیا ہے نہ اپنے دین سے پھرنے اور ارتداد کی نیت سے کیا ہے میں نے صرف اس خیال سے کیا ہے کہ میرے بچے میری فیملی کے لوگ وہاں تھے میری جہداد وہاں تھی کہ میرے خط کو پڑھ کے جب ان کو یہ راز پہنچے گا تو حمایت کریں گے تو میری فیملی کے لوگ بچ جائیں گے میرا مال جہداد بچ جائے گا میں نے اس لالت میں یہ کیا ہے اب آپ سن لیں مالی منفعت اور لالت کی وجہ سے کیا ہے کہ میرے خاندان اور میری جہداد کی بچت ہو جائے گی اس وجہ سے لیکن مجھے دین اسلام کے خلاف میں نے ارتداد کی نیت نہیں رکھی اور نہ میں نے کفر کی نیت کی ہے اب آگے جواب سنی آقا علیہ السلام نے جو فتوہ صادر فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قد ساداتا ہوں آقا علیہ السلام نے فرمایا حاتم بن نبی بلتاہ نے سج کہا جو کال کیا تھا جو نیت اس نے بتائی تھی آقا علیہ السلام نے اسے قبول فرما لیا حالکہ اس کا فعل ظاہر میں زیادہ احتمال غالب احتمال کفر اور ارتداد کا تھا مگر بہر صورت دوسرا احتمال موجود تھا جس کو آقا علیہ السلام نے اس کی اپنی لیت اور قصد کا بیان شہادت اس سے سن کر قبول کر لیا اس پر سیدہ فروق آدم رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے اور دوسری حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ میں اس منافق کا مجھے اجازت دیں میں اس منافق کا سرکرم کر دوں اب یہ ہے اصل بات جو مفتی کی ذمہ داری اور اہل علم کی ذمہ داری بنتی ہے ان باریک اور بڑے نازف معاملات میں شریعت حکم کو صحیح حیصلہ کرنا کہ آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یہ سچ کہہ رہا ہے فرما دیا سچ کہہ رہے ہیں اور سیدہ فروق آدم پھر جلال میں آگئے اور اس نے کہا رسول اللہ مجھے اجازت دیں یہ منافق ہے میں اس کا سرکرم کر دوں چونکہ دوسری کتب میں جو روایت آئی ہے سعی بخاری کے علاوہ اس میں ارفاظ لفظ منافق کے بھی آئے ہیں سیدہ فروق آدم نے کہا یہ امام شافعی نے بھی اس کو روایت کیا کتاب الام میں میں دوسرا والا ساتھ دے رہا ہوں کتاب الام جلد پانچ صفحہ تین سو تیس تین سو تیس اور باب قائم کیا امام شافعی نے المسلم یدل المشرقین علی عورت المسلمین اگر کوئی مسلمان کافروں پر مسلمانوں کے راز فاش کر دے اور ادھر آقا علیہ السلام کا راز فاش کر دے آگے حضور علیہ السلام کا راز فاش کر دے اور مسلمانوں کا راز فاش کر دے یہ باب ہے اس میں حدیث لائے ہیں حدیث نمبر چودہ سو تیراسی وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے مجلوم شافعی کتاب الام میں بھی لائے ہیں اس میں الفاظ ہیں واللہ وہ حاتب میں نبی بلتا آکے واللہ ما فعلتہو شکن فی دینی یا صلح خدا کی قسم میں نے یہ کام اپنے دین اسلام میں کسی شک کی وجہ سے نہیں کیا کہ مجھے شک واقع ہو گیا دین اسلام کی ازلاکت پر وَلَا عِرِدًا لَا كُفْرًا بَعْدَ الْإِسْلَامِ نہ کفر کے ساتھ راضی ہوتے ہوئے اور نہ اسلام کے بعد کفر کو اپناتے ہوئے نہ مردد ہوتے ہوئے نہ دین کو رض کرتے ہوئے نہ دین میں شک کرتے ہوئے اس وجہ سے نہیں کیا بلکہ وہ سارا سبب بیان کر دیا کہ جو ان کے ساتھ میں جب آگیا تھا تاکہ میری حمایت میں وہ میرے فیملی اور میری جہداد وغیرہ کو بچا لیں گے اس قرابت کی وجہ سے اس پر فقالا رسول اللہ اِنَّهُ قَدْ صَدَقَ کہ حاتب بن ابی بلتا نے سچ کہا ہے آقا علیہ السلام نے اس کا عذر اور اس کی تعویل قبول کر لی فقالا عمر اس پر فاروق یعظم اٹھے عرض کیا یا رسول اللہ رضی اللہ تعالی عنہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعنی عدرب انو کا حاز المنافق یہ صحیح بخاری کے لفظ تھے عدرب انو قہو اس کے گردن اڑا دوں امام شافی کی روایت ہے کہ میں اس نافر کی گردن اڑا دوں آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ چونکہ صحابی تھے بدر میں بھی شریک ہوئے تھے آقا علیہ السلام نے ان کو بدر کی شرکت یاد دلائی فَإِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا بدر میں شریک ہوا تھے اس لئے آقا علیہ السلام اس کی گوائی قبول کر لی اس کی معافی کا ہے اس پر پھر آگے محدثین فرماتے ہیں امام تبری نے بھی روایت کیا ہے اور یہ امام ابن عجر اسکلانی کو ساتھ کوٹ کر رہا ہوں فتح الباری سے فتح الباری صحیح بخاری کی شرح میں امام ابن عجر اسکلانی انہوں نے امام تبری کو کوٹ کیا ہے روایت سے طریق حارس کے ساتھ سیدنہ علی شیر خدا سے اس قصہ میں جب یہ فرمایا کہ بدر میں شریک ہوا تھا یعنی اس کا مسلمان ہونا ثابت ہے لہذا میں نے اس کی جو تعدیل ہے قبول کر لی آگے فرماتے ہیں یا رسول اللہ قال بلا وَلَا كِنَّهُ نَاكَسَا وَزَاہَرَا أَعْدَاءَكَ عَلَيْكَ وہ بدر میں شریک ہوا تھا پہلے سال کی بات ہے سیدنہ علی شیر خدا اور فاروق آدم صحابہ کہہ رہے ہیں مگر اس کے بعد یا رسول اللہ اس نے توڑ دیا ہے دین اسلام کے عقد کو نہ کہتا توڑ دیا ہے آپ کا راز آپ کے دشمنوں پر فاش کر کے آپ کے خلاف سازش کر کے وَزَاہَرَا أَعْدَاءَ عَلَيْكَ اور آپ کے دشمنوں کی آپ کے خلاف مدد کر کے آپ کے دشمنوں کی آپ کے خلاف مدد کر کے وہ پچھلا ہے توڑ چکا ہے یہ کلام کیا لیکن آقا علیہ السلام کا قول وہ علاقہ نہیں اس کی قول کو اس کی عذر کو قبول کیا اس کی عذر کو قبول کیا اور اس پر موت کا حکم نہیں دیا ماف کر دیا اب اس پر جو بڑی دلچسپ بحث ہے وہ امام شافعی کا آگے کلام سنانا چاہتا ہوں سعی مخاری بھی سن چکے امام اسقلانی اور امام تبری کی تجرہ بھی سن چکے اب امام شافعی نے اس پر تخریج مسائل کی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام شافعی سے پوچھا گیا اَرَائِتَ الْمُسْلِمَ اگر کوئی مسلمان مشرکوں کو مسلمانوں کا راز فاش کرے اور ان کو آگاہ کرے تو آپ کیا سمجھتے ہیں حَلْ يُحِلُّ ذَلِكَ دَمَهُ اس سے اس کا خون حلال ہو جائے گا واجب القتل ہوگا یا نہیں وَيَقُونُ فِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى مُمَالَعَةِ الْمُشْرِقِينَ کیونکہ اس نے مشرکین سے ولایت ثابت کی ہے مشرکین کی دوستی ثابت ہو گئی ہے رسول اللہ یعنی مسلمانوں کے خلاف مشرکوں سے دوستی ثابت ہو گئی ہے اس پر امام شافی نے جواب دیا وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ لَا يَهِلُّ دَمُ مَنْ ثَبَتَ لَهُ حُرْمَةُ الْإِسْلَامِ جس شخص کی حرمت خون کی حرمت مسلمان ہونے کی وجہ سے ثابت ہو گئی اس کا خون حلال نہیں ہے قتل نہیں کر سکتے باوجود اس راز فاش کرنے کے سوائے اس کے کہ اس شخص نے کسی کو قتل کیا ہو تو قساساً قتل کیا جائے گا وَوْ يَذْنِيَ بَعْدَ اِسَانٍ شادی شدہ مرد ہو زنا کا ارتکاب کرے بدکاری تو قتل کیا جائے گا وَوْ يَكْفُرَ كُفْرًا بَيِّنًا بَعْدَ ایمَانٍ یہ لفظ ہے امام شافی کے کہ کفرِ بَيِّن کا مرتقب ہو جیسے گستاقی ہے جیسے ارتداد ہے کفرِ بَيِّن یعنی قطی اور سریح طور پر کفر کا ارتکاب کرے جس میں کوئی اور اعتمال نہ ہو بعد ایمانن تو تب قتل کیا جائے گا مرتب کے لیے ثُمَّ يَثْبُتُ عَلَى الْكُفْرِ اور پھر کفر پر قائم رہے اس کے بعد ایسی صورت میں تین وجو کے علاوہ کسی کا خون حلال نہیں قتل نہیں کر سکتے اب ان سے پوچھنے والے شاگرد نے پوچھا امام شافی سے کہ آپ یہ جو جواب دے رہے ہیں کیا آپ اپنے قیاس اور استدلال سے دے رہے ہیں یا اس پر کوئی کتاب و سنت کی دلیل بھی ہے امام شافی سے پوچھا امام شافی نے فرمایا ہاں اس پر سنت کی دلیل ہے سنت کے رسول کی دلیل ہے میں نے جو فتوہ دیا اس پر اور انہیں پوچھا کیا دلیل ہے اس پر امام شافی نے یہ وہ حدیث پاک بیان کی جسے امام شافی نے پہلے روایت کیا امام کتاب علوم نے یہ تو پہلے ہوئے ہیں نا امام بخاری کے دادا استاد ہیں اور پھر امام بخاری نے بعد میں لیا اس پر یہ پورا واقعہ حدیث پاک کا کوٹ کیا کہ یہ سنت رسول سے ثابت کیا ہے کہ اس شخص کی دشمنی مبالاہ کے مشرقین اور آقا علیہ السلام کا راست فاش کرنا خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اور حضور کو عذیت ملی اس سے اس عمل سے بعض عذیت کا عمل تھا حضور کا منصوبہ ناکام کرنے جا رہا تھا وہ شخص اور عمل کر دیا تھا اور تحریر لکھ کے بیجی تھی اس کے باوجود کیونکہ اس کے فعل میں خط میں عبارت میں احتمالات تھے ہرچند کے غالب احتمال کفر کا تھا غالب کیونکہ آقا کے خلاف کر رہا ہے حضور کا راست فاش کر رہا ہے مگر خفی احتمال عدم کفر کبھی ہو سکتا تھا کہ پتہ نہیں اس نے کس لیت سے بیجا ہے اس سے پوچھے تو صحیح تو آقا علیہ السلام نے غالب احتمال کفر پر فتوہ دے کر اس کو قطب نہیں کر آیا اس سے پوچھا کہ تمہاری کیا نیتی کیوں کیا اور جب اس نے بتایا اور کہا کہ میں نے ارتداد اختیار نہیں کیا دین اسلام کو نہیں چھوڑا کافر نہیں بنا خود اپنی زبان سے کہا تو بس اس کی زبان کے کلمات پر آقا نے اعتبار کیا اور اس کے اس قرائن پر کوئی اور شہادتیں نہیں مانگی اعتبار کر لیا چونکہ مسلمان تھا صحابی تھا اس پر امام شعفی آگے بیان کرتی ہیں بہت امہم چیز فرماتے ہیں امام شعفی فی حاض الحدیث ماما وصفنا لک اس حدیث میں جو اکام ہم نے آپ کو واضح کی ہے ترہ الحکم بے استعمال الزنون فرماتے ہیں اس میں طریقہ سکھایا گیا ہے کہ جب حکم شری لگانا ہو تو زنون کا احتمالات کا مختلف گمانوں کا استعمال کس طرح کیا جائے آپ اندازہ کریں استعمال الزنون مختلف گمان اگر ہوں مختلف امکانات ہوں مختلف احتمالات ہوں تو ان کو کس طرح استعمال کیا جائے حکم لگانے سے پہلے امام شعفی فرماتے ہیں یہ حدیث یہ مسئلہ میں سمجھاتی ہے لِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ الْكِتَابُ يَحْتَمِلُ عَنْ يَكُونَ مَا كَالَ حَاتِبُ اُنْكَ مَا كَالُ انہیں کہا چکے جو کتاب تھی اس کا خط تھا اس میں اس چیز کا احتمال تھا جو حاتب نے اپنی صفائی میں بعد میں کہا ساتھ ظاہر ہے دوسرا احتمال تو تھا ہی جو کفر کی طرف لے جاتا ہے جس کی وجہ سے سیدھنا فاروقی آزم اُٹھے کہ میں اس منافق کا سر کلم کر دوں ان کا اشارہ تھا یہ منافق جھوٹ بول رہا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ عذر بنا رہا ہے یہ سریح ہے چیز خط لکھنا آپ کے خلاف سادش بے نکاب کرنا اور یہ منصوبہ بے نکاب کرنا اور سادش میں شریک ہونا مجرکوں کے ساتھ وہ سریح سمجھ رہے تھے آقا علیہ السلام نے سیدھنا فاروقی آزم کے خیال کو قبول نہیں کیا فرماتے ہیں لِأَنَّهُ فَعَلَهُ لِيَمْنَا أَهْلَهُ ہمدردی ظاہر کرتے ہوئے کیا ہو وَيُهْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ زَلَّةً لَا رَخْبَتًا عَنِ الْإِسْلَام اور اس احتمال کی روشنی میں یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ اس سے یہ خطا ہوئی غلطی ہوئی زلّہ کا ارتکاب ہوا اسلام کو چھوڑا نہیں ارتداد اور کفر کا نہیں بلکہ زلّہ خطا کا معصیت کا ارتکاب ہوا وَهْتَمَلَ الْمَعْنَ الْأَكْبَحَ اور فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ اس سے زیادہ کبیہ تر معنی کا بھی احتمال تھا یعنی اپنے اہل وعیال کو بچانے کے لیے اس نے غلطی کی یہ بھی احتمال تھا اور اس سے زیادہ اقبہ کبیہ تر احتمال بھی تھا کہ یعنی سازش میں شریک کو اور حضور کے منصوبے کو ناکام کرنے کے لیے خط بھی جا فرماتے ہیں دونوں احتمال تھے قَانَ الْقَوْلُ قَوْلَهُ فِي مَحْتُمِ الْأَفِلُهُ تو آقا علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا وہ اس کے قول پر کیا جو خفی احتمال تھا حلکہ اس حلکے احتمال کو بھی ماننی اور اس پر فیصلہ فرمایا وہ حق حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بِالْلَمْ يَقْتُلْهُ اور آقا علیہ السلام کا یکم فرمانا کہ اس کو قتل نہ کیا جائے وَلَمْ يَسْتَعْمِلْ عَلَيْهِ الْأَغْلَبُ اب یہ بات بڑی عام ہے ایک ایک لفظ امام شاہ فی کام ہے دین اس طرح آتا ہے فرمایا کہ اغلب جو احتمال تھا وہ تھا کفار کے ساتھ سازش میں شریک ہونا آقا علیہ السلام کے راز کو فاش کرنا اسلام کے منصوبہ فتح مکہ کو ناکام کرنا اغلب احتمال تو یہ تھا مگر وہ فرماتے کہ آقا علیہ السلام نے غالب احتمال کو قبول نہیں کیا غالب احتمال چھوڑ دیا اور جو کمزور احتمال تھا جو اس نے اپنی زبان سے کہا اس کو قبول کر لیا اور پھر فرماتے ہیں کہ فَإِذَا قَانَ مَنْ خَابَرَ الْمُشْرِقِينَ بِأَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَوْ يُرِيدُ اللَّهِ يُرِيدُ غِرَتَوْ اس نے مشرکوں کو آقا علیہ السلام کا منصوبہ بے نکاب کیا اور آقا علیہ السلام چاہتے تھے کہ انہیں اس کی خبر نہ ہو اس نے حضور کے منصوبے کے خلاف عمل کیا اس کے باوجود آقا علیہ السلام نے فرمایا امام شافعی کہتے ہیں اَفَرَائِتَا کہ آقا علیہ السلام اِنَّا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ قَدْ صَدَقَا اس کے قول کو مانا اور فرمایا کہ اس نے صحیح کیا اب امام شافعی سے سوال کیا گیا ان کے شاگرد نے پوچھا وَقِيلَ لِشْشَافِعِ کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ قَدْ صَدَقَا کہ حضور نے فرمایا اس نے سچ کہا سائل سوال کرتا امام شافعی سے اِنَّا مَا تَارَكَوْ لِمَعْرِفَتِهِ بِصِدْقِهِ لَا بِأَنَّ فِعْلَهُ قَانَ يَحْتَمِلُ الصِّدْقَ وَغَيْرَا شاگرد پوچھتا ہے کہ اے امام یہ بھی تو امکان ہو سکتا ہے کہ آقا علیہ السلام نگاہِ نبوت سے جانتے ہوئے چونکہ رسول تھے دلوں کے حوال سے واقع تھے تو آپ حقیقت میں اس کی سچائی کی معرفت رکھتے ہوئے چھوڑ دیا امکان پوچھ رہا ہے یعنی آپ نے اس کے قول میں احتمالِ صدق کو نہیں دیکھا پوچھنے والا پوچھتا ہے ممکن ہے کہ اس کے قول میں یہ احتمال ہے کہ شاید سچ کہہ رہا اس پر نظر نہ کی ہو آپ نے باطنی نگاہ سے اس کے دل کو دیکھا ہو کہ سچا ہے تو اس کی معرفتِ صدق کی وجہ سے چھوڑ دیا ہو قول میں احتمالِ کفر اور عدمِ کفر کو نہ دیکھا ہو سائل نے سوال کیا کہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے امام شافی نے جواب دیا نہیں تمہارا یہ خیال غلط ہے فرمایا ایسے شخص کو کہا جائے گا اگر تم معرفتِ احوالِ قلب بھی بات کرتے ہو کہ آقا علیہ السلام اس کے قلب کی حالت کو جانتے تھے اس لیے شاید چھوڑ دیا تو پھر تو آقا علیہ السلام سارے منافقین کی دلی حال کو جانتے تھے امام شافی فرما رہے ہیں کل منافقوں کے دلوں کے حال کا آقا کو علم تھا کہ یہ منافق جھوٹے ہیں اور قرآن بھی کہہ رہا یہ منافق جھوٹے ہیں اور آقا کو علم تھا کہ منافق جھوٹے ہیں ہر منافق کی حال کا علم تھا اور اجتماعی طور پر بھی علم تھا مگر ان کے دلوں کے حال پر میرے آقا نے فیصلہ نہیں کیا ان کے ظاہرے کول پر فیصلہ کر کے منافقوں کو قتل نہیں کیا چونکہ کلمہ پڑھتے ہیں پیچھے نماز پڑھتے ہیں شریک ہوتے ہیں ان کے ظاہری عمل کو دیکھ کر حضور نے ان کے قتل کا حکم نہیں دیا حالانکہ جانتے تھے کہ دل سے جھوٹے تو امام شاہ بھی فرماتے ہیں اگر دلوں کا حال دیکھ کر حضور فیصلہ کرنے والے ہوتے تو سارے منافقوں کا سر کلم کر دیتے جانتے ہوئے کہ جھوٹے ہیں تو جب سینکڑوں منافقوں کا سر کلم نہیں کیا حتیٰ کہ اس عبداللہ بن عبی وہ جو تھا منافقوں کو قصردار اس کے جناسے تک تشریف لے گئے اور جب پوچھا کیوں پڑھایا تو فرمایا اس لیے کہ شاید میرے جنازہ پڑھانے سے باقی منافق مسلمان ہو جائیں تو گیارہ سو منافق حضور کا خلاق دیکھ کر اس در مسلمان ہو گئے تھے حضور کے موجزہ کے ساتھ تو فیصلہ ان کے دلوں سے نہیں کیا ظاہر حال پر کیا تو آکر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَوْقَانَ حُکْمُ النَّبِيَ فِي حَاتِبِ بِالْعِلْمِ بِسِدْكِ ہی پھر کل منافقوں کے معاملے میں ان کے حال دل کو جان کر فیصلہ کر چکے ہوتے قَانَ حُکْمَهُ عَلَى الْمُنَابِكِينَ الْقَتْلَ بِعِلْمِ بِكِسْبِهِمْ پھر ان کے حال قلبی حال کو دیکھ کر ان کے جھوٹے ہونے پر حضور ان کے قتل کو فرما چکے ہوتے وَلَاكِنَّهُ اِنَّمَا حَاقَمَ فِي كُلٍ بِزَّاہِرِ حالانکہ آقا علیہ السلام ہر معاملے میں ظاہر پر فیصلہ کرتے تھے باطن حال پر فیصلہ نہیں کرتے تھے وَتَوَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّا مِنْهُمُ السَّرَائِرِ دلوں کا حال اللہ کی طرف چھوڑا جاتا ہے وہ اللہ کے پاس ہے اللہ متولی ہے دلوں کے حال کا رسول اللہ نے دلوں کے حال پر فیصلے نہیں کیے شریعت کے یہی طریقہ امت کے لیے ہے یہ دلیل انہوں نے دی سو پتہ چلا کہ جس شخص کا کول ظاہری عمل اب حاتم بن عبی بلتہاں سے بھی بڑھ گیا اب ذرا جو مسئلہ مسئولہ کو دیکھئے ذرا جو خط ہے جو کچھ حاتم بن عبی بلتہاں نے لکھا ہے اس کی سنگینی سے بھی کوئی اور کول بڑھ سکتا ہے ذرا غور کر یہ معاظنہ کیلئے اس میں بھی احتمال تھے غالب احتمال کفر کا تھا امام شافی فرما رہے ہیں غالب اور مغلوب کمزور احتمال معصیت کا تھا تو آقا علیہ السلام نے احتمال معصیت کو قبول کیا اور غالب احتمال کفر کو تر کر دیا کیوں کہ سری نہیں تھا اس کا کفر احتمال تھا اس میں